عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں بزرگوں میرے بھائیوں اور بہنوں آج دنیا کے اندر پورے ایسی حالت ہیں آپ سب جانتے ہیں حالت بہت خراب ہے پورے دنیا کی اور ہندوستان کی بھی حالت خراب ہے اللہ تعالی ہمیں بہت جل سے جل اس حالت سے نکالیں حالت صحیح کریں اللہ تعالی ہماری کامائیوں میں برکت عطا فرمائیں ہر مسلمان کو نماز پڑھنے کی اللہ کے پاس گڑڑھا کر رونے کی اس سے معافی مانگنے کی توفیقی دات عطا فرمائیں اپنے آپ کو سوارنے کی صدارنے کی اللہ تعالی ہمیں نیک توفیقی دات عطا فرمائیں میں ایک اہم بات کرنے کے لیے آج آپ کے سامنے آیا ہوں یہ بات یہ ہے کہ آج کے حالات کے اندر بہت سے مسلمان کی گھروں کے اندر کھانے کیلئے کھانا نہیں ہے بہت سے مسلمان بھائیوں بہنوں کے گھر کے اندر رزق نہیں پہنچا ہے الحمدللہ اللہ کا لاکلاک شکر احسان ہے بہت سے آدمی بہت سے احباب اپنی دولت کو لٹا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت سے کھانا بھی کھلا رہے ہیں باٹ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اللہ کا لاکلاک شکر احسان ہے میں ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جو انہیں کام کے اندر آگے بڑھ کر دن رات محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خبر فرمائے اور اہم بات یہ ہے کہ بھئی جس طریقے سے گھروں کے اندر کھانا نہیں ہے مسجد بن پڑے ہیں مدارس بن پڑے ہیں پورا ہندوستان بن پڑا ہے اس حالات کے اندر ہم عید کیسے منائیں گے کیا ہم ہمارے بھائیوں کو چھوڑ کر عید منائیں گے ہمارے بھائی جس کے پاس کھانے کے لئے کھانا نہیں ہے وہ کپڑے نہیں پینے گا کیا ہم کپڑے پہن کر عید منائیں گے میں ان سے معافی چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ بھئی جو کپڑے کے دکانیں تحجیر ہیں میں ان سے معافی چاہتا ہوں کہ بھئی آپ ناراض مت ہو میرا میسیج یہ ہے کہ بھئی سہارے مسلمان اس مرتبے کپڑے نہ خریدیں ہم ہمارے ان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے نماز پڑھیں گے عید کریں گے جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے جن کے گھر میں کپڑے پینے کے لئے پیسے نہیں ہے خریدنے کے لئے کپڑے پیسے نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ رہیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے ہم دیئے دکھائیں گے کہ بھئی سہارے مسلمان ایک ہیں ہم ایک ہیں ہم کسی کے غیبت نہیں کریں گے چاہے وہ بے پاری ہو چاہے حکومت ہو ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا مسلمان بھائی کے پاس پیسے نہیں ہیں کپڑے خریدنے کے لئے تو ہم بھی کپڑے نہیں خریدیں گے اب کپڑے خرید کر کیا کریں گے جبکہ ہم عیدگاہ نہیں جائیں گے صرف نماز گھر میں پڑھنا ہے مسجد جانے کے لئے اجازت نہیں ہے تو ہم ہمارے غریب بھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے سب مل کر نماز پڑھیں گے سب مل کر اپنے اپنے گھروں کے اندر عید منائیں گے تو جو بہترین کپڑے ہیں پورے مسلمان بھائیوں سے پورے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کا بھی دیل رکھیں خیال رکھیں جو پرانے کپڑے پہنتے ہیں پھٹے کپڑے پہنتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں خریدنے کے لئے ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے ہمارے پاس جو کپڑے ہیں وہ کپڑے دھو کر پہنیں گے لیکن ہم نئے کپڑے نہیں خریدیں گے اگر ہم نے کپڑے خریدنے کا موقع بھی مل گیا تو ہم کپڑے نہیں خریدیں گے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے کا حفاظت فرمائیں پیسے بچا کر رکھیں پیسے نہ اڑائیں کہیں یہ لاکڈاؤن آگے نہ چل جائیں کیونکہ W.E.H.O کا 80 days کا ایک پروگرام ہے 80 دن کا پروگرام ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کے اندر امرجنسے بھی لاگ ہو جائیں اگر امرجنسی لاگ ہو گئے تو آپ پیسے کیا کریں گے اسی لئے پیسے کو بلکڑ پکڑ کے رکھیں پیسے کو سمال کر رکھیں سمال کر خرچ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت جل سے جل اس پری حالت سے نکالیں پورے ہندوستان کے انسانوں کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے ہمارے ہندوستان کی غیب سے مدد فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے حکومران کی مدد فرمائے صحیح دیر خیصے ہندوستان کو صحیح راستے پر لے جانے کی ہمارے حکمران کی بھی مدد فرمائے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ جل سے جل ہمیں صحت اطاف فرمائے تندرسی اطاف فرمائے اور صحیح رمضان شریف کی صحیح طریقے سے ہمیں خدر کر کر روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق ہدایت اطاف فرمائے اور چوتھی اور آخری نصیحت ہے میرے بھائیوں بزرگوں آج رمضان کا مہنہ ہونے کے باوجود بھی اتنا بڑا اتنی بڑی مسئبت آنے کے باوجود بھی گلیوں کے اندر مسلمان بچے سائیکلنگ کر رہے ہیں ویلنگ کر رہے ہیں پتہ نہیں ان کے ماں باپ کیا کر رہے ہیں گھر کے اندر کیوں چھوڑ کے رکھے ہیں رستے کے اندر پولیس پکڑ کے مار مار کے لے جا کے اس کو ٹچنا رہی ہے سب کر رہی ہیں ناراض ہو رہے ہیں کیا کر رہے ہیں مسلمان کیا یہ اخلاق دکھانے کا وقت ہے کیا یہ بری حالہ دکھانے کا وقت ہے اخلاق پکڑیے گھر کے اندر رہیے نماز پڑھئے عبادت کریے اللہ کے پاس رو رو کر اپنے گناہوں سے استغفار کیجئے اللہ سے معافی مانگئے میرے دوستوں بزرگوں انسان بنیئے مسلمان بنیئے تحصیب والے بنیئے میں معافی سے معذرت چاہتا ہوں میں اگر میں ناراض ہو رہا ہوں تو میں حالات آنکھوں سے دیکھ کر ازان ہو رہی ہیں اپنے دعا کو دکانے لگا رہی ہیں ازانیں ہو رہی ہیں اپنے گھاڑی سوار رہی ہیں پاپایا یہ سبھی بیشنے کے لئے تیاری کر رہے ہیں کیوں زندگی پر نہیں کمائیں آج گھر میں کھانا نہیں ہے تو مر جائیں گے اللہ کے پاس دعا کریں اللہ تعالی رزق دینے والا آئے آیات دینے والا آئے اللہ تعالی موت نہیں دے گا ایسے ہی موت نہیں دے گا رزق غیب سے پہنچائے گا اس کے ہو جائیں اللہ کے بن جائیے مہربانی سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سارے مسلمانوں سارے عالم کے مسلمانوں کو نیک توفیق دیں ہدایت دیں نماز پڑھنے کی توفیق حدا جاتا فرمائیں وآخر دعوان آنی الحمدللہ رب العالمين شکریہ جزاک اللہ خیر